میں سر وصل شبیح پیغمبر ہوں جان لو شیر میں آپ پڑھ رہا اب تک کہ دات ساری ایک طرح دو مصروں کی دات ایک طرح آواز پیغمبر لہجہ پیغمبر صورت پیغمبر شرق سے غرب غرب سے شرق شمال سے جنوب جنوب سے شمال عرش سے فش فرس سے عرش پتہ نہیں کوئی سمجھ لے سرا سے سرعیہ تک جتنے اٹھارہ ہزار مخلوقات تھی سب کی تبنجھو شہزادے کے لہجے پہ رن گئی جلال عیشان تب تبا عیسان روب عیشان کہ نو لاکھ چہروں پہ زندی آگئی اور ساسِ حلقوم میں اٹکنے لگ گئی درے ہوئے نو لاکھ دیکھ شہزادے نے فرمایا تم پر نہ کیوں ہوں خوف شکستوں زیبان کا اٹھارہ براسو علی کے جلال کا سلام علیہ اور آپ کا بات رکھیں شہزادے شہزادے بقش زندگی کی تنابے اکھاڑ دو تم کیا ہو اور تمہاری تنابات ہے ہے بقش زندگی کی تنابے اکھاڑ دو مثل خوبار میں تمہیں دھردی سے چھاڑ دو ہے بقش زندگی کی تنابے اکھاڑ دو ہے بقش زندگی کی تنابے اکھاڑ دو مثل غوبار میں تمہیں دھردی سے چھاڑ دو فرمایا جسموں کو چیر کر دو ابھی روحوں کو پھاڑ دو چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی دار دو سلام ہے یا راکھ مولد چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی نو لاکھ سہم گئے اور شہزادے کے چہرے پر پنچ اتم کی سلخی نہ مدار مردانہ زندگی فرہ ہے کچھ فکر ہے کچھ مثل میرے بات تو ہرائے جائیں گے جو میں آپ کو کواہ کر کے فکرہ پڑھ رہا ہوں میری کشکول میں ادراک کا جو کشکول ہے اس میں مولد جتنی بھی خیرات ہے اس میں سے میں پہترین خیرات آپ کے حوالے پر فرماتے ہیں یاد رکھو میں لڑنے آیا اور حملہ کرنے آیا اور آپ پھر سہم گے اور وزید سہم گے فرماتے ہیں غور سب سن لو میں جنگ کرنے آیا اچھا اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ دو شہزادوں کو بعد سے حسین نے تعقید کر کے بھیجایا شہزادوں سے گنمہ پہ ہاتھ رکھے پوچھا بابا اتنی تعقید کیوں فرما دیں کیوں کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے اگر میرا محبوب لڑتا تو کیسے لڑتا آپ جیئے آپ بابا اور آپ بابا میں مشکلہ کرنے کیا مولاک بابا آپ جیئے پورا بجمعہ اگر میرا مہدر ہاں کی بیٹی کا فرما کہ زاکر کو چاہیے اہلی اپکبر کے مسائب زیادہ نہ پڑ تیرہ ذنبوں سے مارا گیا حسین بی بی نے بھائی کا نہیں کہا ستر ٹکڑوں میں قاسد تقسیم تھا بی بی نے قاسد کا نہیں کہا جس کے آسرے پہ مدینہ چھوڑ کی آئی تھی اس بھائی کا بھی نہیں کہا اپنے دو بیٹے بارہ میل دور جا گرے ان کا بھی نہیں کہا رو کے فرماتے ہیں زاکر کو چاہیے اکبر کے مسائد زیادہ نہ پڑھ ایک سائلہ نے پوچھا بی بی کیوں نہ پڑھے جائیں فرماتے ہیں زاکر اکبر کے مسائد پڑھ رہا ہو کوئی مومن یا مومنہ نہ روئے میرا دل دکھتا ہے بس کہ کم پڑھتا ہوں آپ نے دیکھا ہوں گا جو محرم سفر کی مجالے سوتی ہیں ان میں بہت کم پڑھتا ہوں محرم میں بھی ایک بار شعرت پڑھتا ہوں پہن کرتی ہر ہاں کا مضوح ہو جائے ہر ہاں سینے میں آجائے اور گائے بڑھتا ہے یہ سید منا حسین شاہ ساتھ تیرہ دیر بناوالے زندہ ہے موجود ہے اور زاکر ہے مہت بڑھے ان سے فکرہ سنا پھر پوچھا انہوں نے کہا احمد وہ بیٹی ساف سے انہوں نے سنا اور یہ واقعہ تم بہت بڑا مسئلہ جو پڑھتا ہے اکتر بے تفن جنازے دیکھنے والی علی کی بیٹی نے کربلا سے لیکن شام تک انیس مرتبہ ایک ہی سوال کیا سجاد سے سجاد کسی نے اکبر تفن کیا یا نہیں جب خیمہ زینب آلیہ میں حسین نے آگے کہا نا بہن میں نے اٹھارہ سات پہلے اکبر دیا تھا آج بہا پس لینے آیا ہوں یہ بھائی کا فکر آگے پڑھا رہا ہوں بی بی طرف کے کہتے ہیں میں نے اٹھارہ سال میں اکبر کے دامن پہ مٹی نہیں لگنے دی کوشش کرنا یہ نہ ہو امت مٹی میں ملا دے ایک یا دو چکلے اور پڑھنے ہیں سجاد کے نام لکھو یا آن کے رو کے فرماتے ہیں نہ سجاد کے نام کے پھر کس کے نام فرماتے ہیں تو اس کے نام لکھ جو آن تھا تیرا ہے آن تھا میرا ہوسین نے کمر پہ ہاتھ رکھے ہوسین اٹھے اکبر کا گھوڑا چلنے لگا مقتل کہتا ہے غریب آپ نے چلنا شروع کیا اکبر کا گھوڑا تھوڑا تیز ہوا ہوسین نے تیز قدم اٹھائے اکبر کا گھوڑا دوڑے لگا معافی سعادات سے ہوسین نے پیچھے پیچھے دوڑنا شروع کیا چھو بیچویں قدم پہ اکبر تھا جیک سیاور کے والی بی بی آئی ایک ہاتھ پہلو پہ ہے ہاتھ ہے اشارہ کیا اکبر چلتی نہ کر آوازی کون ہے رکھنے والا فرماتے ہیں تیری نا دی زہرہ نا دی کیوں رکھنے آئی ہے آوازی پیچھے مر کے دیکھ جسے میں نے چکیا پیچھے پالا کبھی گرتا ہے کبھی عرفتا ہے اس کے بالوں میں خواب اس کا آمانہ گلے میں اس کی گرہ پانچا بسم اللہ سالے بھی دنی پڑھنے جو صحیح بات ہے جو معافی نہیں جائے جو بھی دوانو آنا اب آس میرا بیٹا کہاں ہے مولا پہلے حملہ کر رہا ہے پھر پوچھا اب آس میرا جوان کہاں ہے مولا دوسرا حملہ کر رہا ہے پھر پوچھا اب آس میرا اکبر کہاں ہے اب آباس خاموش رہے آباس میں پوچھ رہا ہوں بتا میرا بیٹا کہاں ہے آباس کی آواز نہیں اب آس میرا امام ہوگا کہاں مجھے بتا میرا بیٹا کہاں ہے مولا کیسے بتاوں کہاں کیا ہوا آباس آئی مولا تیروں سے تیر چڑ گئے ہیں تلواروں سے تلواریں مل گئی ہیں مجھے تیرا بیٹا ماتم 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 عبادت ہے مولا تمہیں کسی کام مل گئے ہیں بس آگیا آپ اسی میار کس میار پہ چکازے برامت ہوتے ہیں آپ کسی میار پہ آگئے ہیں میزوں سے نیزے برچیوں سے برچیاں مل گئی مجھے تیرا جمعان نظر نہیں آرہا عباس میں قریب آئے عباس قریب آئے مولا نے ہجاب ہٹا ہے کہا آپ دیکھ جتنا جو بہادر تھا عباس دیکھ کے مٹی پہ گرا عباس کیا ہوا عباس مولا تو ہے صابر تو خود دیکھ اب جو مولا نے دیکھا منظر کیا ہے جو پھر حملے پہ اکبر تیار ہوا یا سنان بن آنس نے ایک وزنی نیزا اکبر کی پوشت پہ مارا سبلہ نہیں تھا جوان یہاں سین اپنے نمیر ایک برچوی اکبر کے سینے میں ماری مجھے غازی کی قسام اور صبح تک ورلے کہا بابا میرا آخری سلام یہ آق ہے یہ آق ہے ایک لبہ صرف ایک لبہ آخری آدھا منٹ صرف آدھا منٹ مکھیے لیں بیٹھیں جہاں پہ جہاں پہ آپ اٹھیں وہی بیٹھیں جنان بن آنس ملون نے نیزا مارا حسین بن امیر نے برچی ماری بابا جلدی آہا پہلے دوڑتے ہیں پھر طاقت ختم ہوئی کبھی بیٹھتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں تیرا حوصلہ ہے تب یہ طاقت ختم ہوگئی مجلسی لکھتے ہیں پدر برلاشت پیسا جانو با جانو کبھی کونیوں کے بالا کبھی خدنوں کے بالا چل کے قریب آیا اپر کہاں ہے مجھے آواز دے مجھے نظر کوش نہیں آتا بابا تیرے کنوں میں پڑھا چھوکے دیکھا اکبر نے ایک ہاتھ سے سلام کیوں کیا آرازی بیٹا آج ایک ہاتھ سے سلام کیوں کیا بابا سب اپنا پوچھ کہاں بتا کیا ہوا بابا پرچھی لگی جس نے ماری وہ سنے نکالی نہیں نہیں بابا پھل توڑ کے چلا گیا کہتے تھا سنتے ہیں حسین صابر ہے آج جوال کے سینے سے بھنچو جی کالے گا مہتن اکبر سنتے ہیں موسیقا موسیقی 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 موسیقی